ہم نے دیکھا ہے غریب آدمی رہتے ہیں کچھ بندے مجبور ہوتے ہیں صبح اٹھ نہیں سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو اس لئے ہم نے سوچا ہے ان کے لئے آسانی کر دیں جو غریب آدمی ہیں زیادہ زیادہ ہم سے لے کر سہری کر سکیں مگر یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے ہم یہ کام بیسے کر نہیں سکتے تھے یہ سب مدد اللہ کی ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شہر خوشاب میں ناظرین میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ ایک دیگ ہے یہاں پر فری سہری تقسیم کی جاتی ہے پہلے پہل یہ کام کچھ لوگوں تک محدود تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے ایک پوری دیگ یہاں پر بنائی جاتی ہے اور کافی لوگ اس شہری سے فیض جاب ہوتے ہیں ناظرین اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ عام دستر خان کی طرح سہری نہیں لگائی جاتی ہے بلکہ لوگوں کے گھر جا جا کے ان کے دروازے کھڑکا کے ان کو سہری دی جاتی ہے یہ کام اس کام کا آگاز کیسے ہوئے آئیے جانتے ہیں عزیز الرحمن صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام اچھے سر بتائیے گا کہ یہ لوگوں کا زیادہ تر ہم رجحان دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر افتاریوں کی طرف ہے آپ سہرییں کرواتے ہیں یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سوچا ہے یہ تین چار محلے ہیں ہم نے دیکھا ہے غریب آدمی رہتے ہیں کچھ بندیں مجبور ہوتے ہیں صبح اٹھ نہیں سکتے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو اس لئے ہم نے سوچا ہے ان کے لئے آسانی کر دیں جو غریب آدمی ہیں زیادہ زیادہ ہم سے لے کر وہ یہ سہری کر سکیں اچھے یہ کافی کام مشکل بھی ہے دیکھ بنانا پھر پوری رات جاگنا بھی آپ کو اس کے لئے پڑھتا ہوگا تو مینج کیسے کرتے ہیں اس کام کو لازمی بات ہے مشکل ہے مگر یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے ہم یہ کام بیسے کر نہیں سکتے تھے یہ سب مدد اللہ کی ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا یہ میرے گھر والے میرے جو ہے بو اور بیوی انہوں نے میرا ساتھ زیادہ دی ہے تو کچھ کاری عثمان صاحب وہ سودہ خرید کے لے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جاتے ہیں بزار میں تو اس کے بعد ہم یہ شام کے وقت اس کو تیار کرتے ہیں تو رات کو ہم یہ پکاتے ہیں ساری رات ساری رات اس میں لگ جاتے ہیں ہاں جی اچھا بتائیے گا کہ لوگ کتنے گھروں تک آپ روزانہ سہری پہنچا دیتے ہیں تقریباً دو سو گھر دو سو گھر تک مینیو کیا الگ الگ ہوتا ہے روزیہ یہ کبھی گوشت ہوتا ہے کبھی دال ہوتی ہے کبھی چننے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم گوشت ڈالتے ہیں تو آج جیسے ہم نے بنایا ہے گوشت اور آلو صحیح اس سمان کو اب کیسے لے کے جاتے ہیں لوگوں تک ہم یہاں پہ وہ رکشے پہ رکھتے ہیں دیکھ اور سابر آباد اور علی ٹون اور خدر آباد میں یہ تقسیم کرتے ہیں رستے میں کن کے گھروں میں دیتے ہیں کسی کے کچھ جگہ بنا لی ہے ہم نے وہاں پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیتے ہیں ان کے پاس برطن ہوتے ہیں ہم اندر ڈال کر دیتے ہیں آپ کا یہ عمل دیکھ کے لوگوں کا کیا ریکشن ہوتا ہے وہ لوگ ہمیں بھی بڑی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ہماری ثقاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے جب وہ لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں دلی اتمنان بھی نصیب ہوتا ہوگا ہاں جی بہت زیادہ ہوتا ہے سکون ہوتا ہے جب وہ جتنی ہمیں تکلیف اور جسے میں دادے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں ناظرین پہلے ان کی روٹیاں تقریباً سو لگتی ہوتی تھی لیکن کام کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب تین سو روٹیاں ہر روز کی یوٹلائز ہوتی ہیں تو یہ کام کیسے ممکن ہوا ہے جنتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علحمت اللہ کیا نام آپ کا کاری عبدالعفیز ہے آپ بتائیے گا کہ یہ روٹیوں کے کام کیونکہ مزید بڑھ گیا ہے تو یہ کیسے پورا ہوتا ہے الحمدللہ ہم صبح رات ایک بجے ڈیڑھ بڑی اٹھتے ہیں ہمارے مدرسے کا الحمدلہ طالب علم یسر رحمہ صاحب رمار یسر اور کچھ اور طالب علم بھی الحمدلہ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں رات ان کو اٹھاتے ہیں ابھی بھی ہم گئے یہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے ہوتل شہداد اسلمان ساری صاحب وہاں سے الحمدللہ ہم نے روٹی لی ہے الحمدللہ ابھی تو تین سو روٹی وہ فرید ہے نیکی کے کام ہے الحمدللہ ہم اس کو نیکی سمجھ کے لوگوں کام آ رہے ہیں لوگوں کی تعاون کر رہے ہیں تو اس کے اندر الحمدللہ بہت مدہ آیا ہے تو انشاءاللہ اگلے سال اس سے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ لوگوں خدمت کریں گے ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جو لوگ خدمتیں کھل کر رہے ہیں یہ دنیاوی فائدے سے ہٹ کے اپنا آخرت کا فائدہ سوچتے ہوئے یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور جو جو لوگ اس وقت جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ان کو بھی چاہیے کہ آج ہی سے لوگوں کی خدمت کرنا سٹارٹ کر دیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ